موٹو پتلو والی ویڈیو یوٹیوب سے اٹھائیں ایڈٹ کریں یوٹیوب پہ ہی اپلوڈ کر دیں مہانہ لاکھوں روپے کمائیں اب میں آپ کو ایسے چینل دکھاتا ہوں جو یوٹیوب پہ موٹو پتلو والی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں کتنے زیادہ ویوز اور سبسکرائبر حاصل کر رہے ہیں اس بات میں صرف اتنی ہی سچائی ہے کہ آپ کی ویڈیو پہ بہت زیادہ ویوز آتے ہیں بہت زیادہ سبسکرائبر ملتے ہیں لیکن آگے والی بات جو آپ کو بتاتے ہیں نا کہ آپ کی ویڈیو پہ نہ کوئی کاپی ریٹ کلیم آئے گا نہ سٹرائک آئے گی نہ ریجیوز کا مسئلہ بنے گا آپ کا چینل ہنڈر پرسنٹ مونٹائز ہوگا آپ کو ارننگ ہوگی یہ ساری ہوای باتیں ہیں جب بھی آپ موٹو پتلو والی ویڈیو کو یوٹیوب سے اٹھا کے آپ جس طریقے سے مرضی ایڈٹ کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے تو پکا آپ کے چینل پر کوئی نہ کوئی مسئلہ بنے گا آپ کا چینل رسک میں رہے گا اور آپ کا چینل مونٹائز ہونے والا نہیں ہے ایک سے دو ویڈیو ایسی ہیں جو بجھ جائے شاید ان پر کاپی ریٹ کا مسئلہ نہ بنے لیکن ہر ویڈیو آپ اس طرح اپلوڈ کریں گے تو آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہوگا تو ایسے چینل بنانے کا جا ایسی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کیا فائدہ کہ آپ کا چینل مونٹائز ہی نہ ہو کیونکہ کافی دنوں سے ایک بھائی بار بار مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یار کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ ہم موٹو پتلو والی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں اور ہمارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہ بنے تو اس کے لیے میں نے بہت زیادہ سرچ کی میں نے ایک الائدہ چینل بنایا اور اس چینل پہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جو کوئی بھی یوٹیوبر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے موٹو پتلو والی ویڈیو یوٹیوب سے اٹھائیں ایڈٹ کریں اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں میں نے ہر طریقہ ازمایا ہے اور جب بھی ویڈیو کا اپلوڈ کیا ہے تو کافی رائٹ کا مسئلہ بنائے اگر آپ کوئی بھی کلیپ یوٹیوب سے اٹھاتے ہیں تو آپ سات سیکنڈ سے بڑا کلیپ نہیں اٹھا سکتے آپ جب بھی کسی بھی ویڈیو کا سات سیکنڈ سے بڑا کلیپ اٹھائیں گے تو آپ کا چینل رسک میں رہ سکتا ہے میں نے ایک علیدہ چینل بنا کے رکھا ہے پہلے میں اس طریقے سے خود ویڈیو کو ایڈٹ کرتا ہوں ایڈٹ کرنے کے بعد اسی طریقے سے یوٹیوب پہ ویڈیو کو اپلوڈ کرتا ہوں اپلوڈ کرنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو پہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو وہ میں آپ سے شیئر نہیں کرتا لیکن اگر میری ویڈیو پہ کوئی بھی مسئلہ نہیں آتا تو وہ آئیڈیا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ آپ موٹو پتلو والی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے لیکن آپ کے چینل پہ کوئی بھی کپی ریٹ کریں سٹرائک یا ریجوز کا مسئلہ نہیں بنے گا تو وہ کون سا آئیڈیا ہے اور کیوں کپی ریٹ کا مسئلہ نہیں بنے گا کپی ریٹ کا مسئلہ اس لیے نہیں بنے گا کیونکہ آپ نے ویڈیو کو یوٹیوب سے نہیں لینا جب آپ ویڈیو کو یوٹیوب سے نہیں لیں گے تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں بننے والا ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نام محمود الحسن ہے اور آپ کے چینل کا نام ٹیکنیکل محمود بھائی ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اب آپ نے پلے سٹرائر میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے موٹو پتلو گیمز تو یہاں پہ جتنی بھی موٹو پتلو والی گیمز آ جاتی ہیں آپ نے سبھی گیموں کو انسٹال کر لینا ہے سبھی گیموں کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور گیموں کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ایک اور چیز کو انسٹال کرنا ہے اور وہ ہے سکرین ریکارڈر اگر تو آپ کے موائل کا اپنا سکرین ریکارڈر ہے تو پھر آپ کو سکرین ریکارڈر ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں انسٹال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کے موبائل کا اپنا سکرین ریکارڈر نہیں ہے تو یہاں سے آپ نے سکرین ریکارڈر کو انسٹال کر لینا ہے اگر کوئی آپ کے پسند کا سکرین ریکارڈر ہے پھر بھی ٹھیک ہے نہیں تو یہ والا سکرین ریکارڈر آپ انسٹال کر سکتے ہیں اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے بیک آنا ہے اور جو گیم آپ نے انسٹال کی ہے آپ نے اس گیم کو اوپن کرنا ہے یہاں سے سب سے پہلے تو آپ نے اس کی آواز کو بند کر دینا ہے آواز کو بند کرنے کے بعد آپ نے پلے کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پہ سبی کو لاکھ لگا ہوا ہے جس کو لاکھ نہیں لگا ہوا آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد پلے کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کوئی بھی کار سیلیکٹ کرنی ہے جیسا کہ میں یہ کار سیلیکٹ کرتا ہوں اب آپ نے یہاں پہ کون سا سٹپ کھیلنا ہے آپ نے وہ سٹپ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ نے سکرین ریکارڈر کو آن کرنی ہے سکرین ریکارڈر کو آن کرنے کے بعد آپ نے سٹیپ کھیلنا ہے تو جیسا کہ میں یہ سٹیپ سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ موٹو ہے چنگم سر ہے ڈاکٹر جھٹکا ہے تو اس طرح کر کے آپ نے ان گیموں کو کھیلنا ہے جب آپ یہ گیم کھیلیں گے تو بچوں کو ایسے ہی لگے گا جیسا کہ ریال میں موٹو پتلو والے کارٹون کی ویڈیو ہی چاہ رہی ہے اور یہاں سے گیموں کو کھیلتے رہنا ہے جیسا کہ یہاں پہ یہ سٹیپ بھی بہت اچھا ہے جب آپ گیم کھیلنے تو آپ نے اس کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ سٹیپ دیکھیں کہ یہ سٹیپ بھی اچھا ہے کافی تو اس طرح کر کے آپ نے ان گیموں کو کھیل لینا ہے اور جتنی بھی گیمیں آپ نے انسٹال کی ہیں آپ نے سبھی گیموں کو تھوڑی تھوڑی دیر کھیل لینا ہے اور کھیلنے کے بعد آپ نے ان کو ایڈٹ کرنا ہے تو ایڈٹ کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں کائن ماسٹر میں آپ کسی بھی اڈیٹر میں اس طرح کی اڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو میں کائن ماسٹر کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے موٹو پتلو والی ویڈیو کو سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے جو فالتو حصہ ہے یعنی کہ یہ پہلے والا حصہ فالتو ہے تو آپ نے یہاں سے گیم کو شروع کیا ہے تو آپ نے اس سے پہلے والے حصے کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے جیسا کہ آپ نے اس کو سیلیٹ کرنا ہے کینشی کے بٹن پہ کلک کرنا ہے ٹرم لیفٹ کرنا ہے تو پہلے والا حصہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس طرح کر کے آپ نے پہلے والا حصہ ڈیلیٹ کر دیا اب آپ نے آگے آنا ہے اور یہاں تک گیم جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گیم انڈ ہوتی ہے تو آپ نے اس کو سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد کینشی کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور ٹرم رائٹ کرنا ہے تو آگے والا حصہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اسی طرح کر کے یہاں سے جو بیکار پارٹ ہیں آپ نے ان پارٹوں کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اب آپ نے اتنا یہ دکھا لیا یہ تو ایک شاٹ سی ویڈیو بنی ہے اب آپ نے یوٹیوب سے جو موٹو پتلو والی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے آپ نے وہاں سے بھی موٹو پتلو والی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے اب آپ کو کاپی رائٹ کا مسئلہ نہیں آنے والا یہاں پہ ایک میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں آپ کو کاپی رائٹ کا مسئلہ نہیں آئے گا آپ نے یوٹیوب سے موٹو پتلو والی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے یہاں پہ سیلیٹ کرنا ہے تو اب آپ نے یہاں پہ موٹو پتلو والی ویڈیو سیلیٹ کر لی تو آپ کہیں گے کہ یار آپ نے ہمیں موٹو پتلو والی ویڈیو سے روکا ہے اور آپ نے خود سیلیٹ کر لی ہے تو اس کا حل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے اس پارٹ کو سات سیکنڈ سے زیادہ نہیں رکھنا جیسا کہ یہ بائی سیکنڈ سے شروع آ رہا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اٹھائی سیکنڈ تک آنا چاہیے یہاں اٹھائی سیکنڈ تک ہم اس کو رکھتے ہیں اور آگے والے حصے کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے تو آپ نے اس کو سیلیٹ کرنا ہے کینچی کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ٹرم رائٹ کریں گے آگے والا حصہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اب آپ نے اس کو سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو روٹیٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے روٹیٹ پہ کلک کر کے یہ دیکھیں یہ لڑکا جو ریڈ کپڑا پہنا ہو گا ہے یہ ادھر کھڑا ہے جب آپ روٹیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ اس طرف ہو چکا ہے تو اس طرح کر کے آپ نے اس کو روٹیٹ کر دینا ہے بیک آنا ہے اور نیچے آپ کو وائس چینجر کا آپشن نظر آئے گا آپ نے وائس چینجر میں آنا ہے اور یہاں سے اس کی وائس کو بھی چینج کر دینا ہے اور اور نیچے آپ جب آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو سپیڈ کا اوشن بھی نظر آئے گا ہی درگی سپیڈ تو یہاں پہ یہ سپیڈ ہے آپ نے اس کی سپیڈ ریل نہیں رہنے دینی اس کی سپیڈ کو بھی آپ نے تھوڑا سا زیادہ کر دینا ہے سپیڈ کو زیادہ کرنے کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے اور یہاں پہ اگر ارجسٹمنٹ میں آکے اس پہ کوئی فلٹر لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کو اس طرح بتاتے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب سے ہی ویڈیو کو اٹھانا ہے ان میں اس طرح کی آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دینی ہے تو آپ کے لئے مسئلہ بنے گا آپ نے سات سیکنڈ سے کم پارٹ لینا ہے اور اس پہ بھی اس طرح کی ساری ایڈیٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اب یہاں پہ پہلے آپ نے گیم کھیلی اور اس گیم میں موٹو تھا پتلو تھا اور چنگم سر تھا اور آگے آپ نے ایک کلپ لے لیا اور اس کلپ پہ ٹوٹل ایڈیٹنگ کی اور یہاں پہ ڈون لے لیا اب آپ نے یہاں پہ دو کلپ لے لیے آگے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ نے کوئی اور گیم کھیلی نہیں ہے اور اس گیم کا بھی آپ نے ایک کلپ لے لینا ہے اور اس کلپ کو یہاں پہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے تو آپ ایک مزہدار سی سٹوری بنا سکتے ہیں اور اچھے خاصے ویوز حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی ویڈیو پہ کوئی بھی کاپی ریٹ کلیم سٹریک یا ریزرز کا مسئلہ نہیں آنے والا امید ہے آج کی ویڈیو کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو کی آپ کو سمجھ آئی ہو تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب آپ نے کر دینا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ